موسیقی وحید مراد وہ جو زوال سے ڈرتا تھا مدہ جس کے دیوانے تھے وہ صرف اس کی مدہ سرائی ہی نہ کرتے تھے عشق کرتے تھے اس لیے کہ وحید مراد نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا ایک زمانہ تھا کہ جب لڑکیاں اپنے پرس میں وحید مراد کی تصویریں چھپائے پھرتی تھیں نساب کی کتابوں میں متعلق یار میں وحید مراد کا دیدار کیا جاتا تھا صرف یہی نہیں ٹین ایجرز اور کالج گوئنگ لڑکوں میں بھی ان کا اتنا کریس تھا کہ سلون بارز میں ان کے اداور پوسٹرز سجے ہوتے تھے اور ہر دیوانہ اپنے فیورٹ ہیرو کے سٹائل میں ہیر کٹنگ کروانے کی فرمائش کرتا نظر آتا تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ وحید مراد کے سارے پرستار کہیں کھو گئے وحید کی فلمیں ایک کے بعد ایک فلاپ ہونے لگیں وحید مراد نے اپنی زندگی کے آخری ایام بہت کرب میں گزارے کوئی حوصلہ دینے والا نہ تھا بیگم امریکہ میں تھی ماں لاہور میں اور خود وحید مراد کراچی میں کرنالیوک کی کوٹھی میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا ایسے میں اس ہیرو کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا کہ اپنی زندگی کی بازی ہار کر امر ہو جائے 23 نومبر 1983 کی صبح وحید مراد کے انتقال کی دلخراش خبر کے ساتھ تلو ہوئی تو کون نہیں جانتا تھا کہ موت وحید مراد کے لیے سکون کا سامان کر گئی ایک ایسا ستارہ جو کبھی نہ غروب ہونے کے ارادے سے تلو ہوا جب اس کی شہرت کو زوال آیا تو تقدیر نے اسے کیا کیا دکھ نہیں دکھائے وحید مراد کی شخصیت ازدواجی زندگی اور کیریئر کے حوالے سے کئی سوالات ہیں جو ہنوس مومہ ہیں ارمان، دیور بھابی، دوراہا، ناغمنی، شما، وخت اور کتنی ہی ایسی فلمیں ہیں جن میں وحید مراد کے ساتھ لوگ ہستے اور روتے نظر آئے پاکستانی سینما کے حوالے سے شاید ہی کوئی دوسری مثال ملتی ہو کہ کسی سکرین سٹار نے اس حد تک مقبولیت حاصل کی کہ اسے کریس کا درجہ حاصل ہوا وحید کے بالوں کا اسٹرائل، گانے پکچرائز کرانے اور مقالمے ادا کرنے کا انداز ڈریسز اور جوتوں کا فیشن اس قدر پاپولر ہوئے کہ ان کا کریس سرحد عبور کرتا پڑوسی ملک بھارت میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا وحید مراد نے کلاسیکل کرداروں جیسا سہر اور شہرت حاصل کر لی تھی اور یہی خطرناک مقبولیت انہیں نگل گئی وحید مراد نے فلم لائن میں قدم رکھا تو انہیں اپنے کیریئر بنانے کے لیے زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں وحید مراد کے والد نسار مراد فلم ڈسٹریبیوشن بزنس سے منسلک تھے ان کے بیٹے کو ہاتھ و ہاتھ لیا گیا وحید مراد نے فلم سازی کے علاوہ ایکٹنگ ڈائریکشن گلوکاری اور سکرپ رائٹنگ کے شعبوں میں بھی خود کو آزمایا لیکن انہیں اندازہ تھا کہ ایکٹنگ ہی ان کا اصل میدان ہے وحید مراد دو اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والدین کا تعلق سیال کوت سے تھا جب وحید نے اپنے والد کا ادارہ پاکستان فلمز جوائن کیا تو اسٹاف کے لوگوں نے بھی وحید مراد کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور انہیں دنیا کی کمزرفی اور سختیوں کا احساس نہیں ہونے دیا لیکن جب وحید مراد نے فلم سازی کا آغاز کیا اور اپنا پروڈیکشن ہاؤس فلم آرٹس کے نام سے قائم کیا تو دھیرے دھیرے انہیں لوگوں کے رویے سمجھنے کا موقع ملا لاو بالی اور کھلندرہ ہونے کے باوجود وحید مراد نے تعلیمی میدان میں اچھے نمروں سے کامیابی حاصل کی نساب کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں وحید مراد کا ریکارڈ بہت شاندار رہا اور اسپورٹس کے علاوہ ڈراما فیلڈ میں بھی انہوں نے اپنے تعلیمی داروں کا نام روشن کیا وحید مراد نے میری کلاسو اسکول سے نائنٹین ففٹی ٹو میں میٹرک کیا ان دنوں وحید مراد کا گھر کراچی میں لزبیلہ جماعت خانے کے قریب اور اسکول سابقہ ناز سینما ایمیت جنہ روٹ کے اقب میں واقع تھا وحید کے کلاس فیلوز میں ہدایتکار پرویز ملک اور موسیقار سوہل رانہ بھی آگے چل کر فکرم لائن سے وابستہ ہوئے میٹرک کے بعد وحید مراد کے ساتھیوں کے راستے جدہ جدہ ہو گئے اور وحید مراد سندھ مسلم سائنس کالج آ گئے جہاں انہوں نے ایف ایس سی کیا اور پھر ایس ایم آرٹس کالج سے بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا وحید مراد نے جب ایمے کے لیے تیاری شروع کی تو ماسٹرز کرنے کے لیے انگلش لٹریچر جیسے مشکل سبجیکٹ کا انتخاب کیا وحید مراد نے کرانچی یونیورسٹی سے 1968 میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ان دنوں وحید مراد فلم انڈسٹری میں بھی بہت مصروف تھے وحید مراد نے فلم لائن میں 1960 میں بطور فلم ساس قدم رکھا مگر بطور اداکار ان کی پہلی فلم اولاد تھی وحید مراد کی شہرت کا سورج کی کامیابی کے بعد تلو ہوا یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی اسی سال وحید مراد نے سلمہ مراد سے شادی کر لی جو ان کی اپنی پسند اور والدین کی مرضی سے تیہ ہوئی وحید مراد نے اپنا فلم سازدارہ فلم آرس لانچ کیا جس کے بینر تلے پہلی فلم انسان بدلتا ہے پریڈیوس کی جس کے لیے ڈائریکٹر منور رشید کو لیا گیا یہ فلم پانچ مائی 1961 کو ریلیز ہوئی اور اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہی انسان بدلتا ہے کہ کاسٹ میں درپن شمی مارا وغیرہ کو کاسٹ کیا گیا تھا فلم سازی کا تجربہ وحید مراد کے لیے سازگار ثابت ہوا لہٰذا انہوں نے ایسٹرن فریم اسٹیڈیوس کراچی میں اپنے پروڈکشن آفیس کو مستقل طور پر قائم رکھنے کا ارادہ کر لیا بطور ادھکار وحید مراد کی پہلی سائننگ اولاد میں ان کے کاسٹ ہونے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے وحید مراد کو ایکٹنگ سے قطعی دلچسپی نہ تھی اور خود وحید مراد کا یہ خیال تھا کہ ان کا سانولہ سلونہ ساتھ چہرہ فلم کے لیے موضوع نہیں ہے لیکن ان کے والد کے ڈاریکٹر اور پروڈیسر دوست اکثر وحید مراد کو فلم میں کام کرنے کا مشورہ دیتے رہتے تھے انہی میں ایک نام ڈاریکٹر ایسم یوسف کا بھی شامل تھا جو کئی بار نسار مراد سے اسرار کر چکے تھے کہ وحید کو فلم میں کام کرنے کے لیے رازی کریں بل آخر دباؤ بڑھنے کے بعد والد کی خواہش پر وحید نے محس خود کو عزمانے کے لیے فلم اولاد میں ایک چھوٹا سا رول قبول کر لیا اتفاق سے یہ فلم ہٹ ہو گئی اور وحید کی ایکٹنگ کی بھی تعریفیں کی جانے لگی تو وحید نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اس وقت تک بھی وحید مراد کی دلچسپی فلم پروڈکشن میں زیادہ تھی اور وہ خود کو سکرین کے لیے قابل قبول تصور نہیں کرتے تھے اسی کشمکش کے دوران نصار مراد کے پاس ان کے ایک اور دوست سنتوش کمار وحید کو سائن کرنے کی آفر لے کر پہنچے تو نصار صاحب انہیں انکار نہ کر سکے اور وحید نے نیلو کے مقابل دامن میں ایک سائٹ رول سائن کر لیا اس فلم کے ڈاریکٹر قدیر غوری اور لیڈ کاسٹ میں سبیحہ کے مقابل سنتوش خود تھے یہ فلم 1963 میں ریلیز ہوئی دامن کی شوٹنگ کے لیے وحید لاہور گئے تھے لیکن کام مکمل کرا کے واپس کراچی آ گئے کیونکہ اس زمانے میں کراچی بھی فلم سازی کا سرگرم مرکز تھا جہاں لاہور سے زیادہ فلمیں بنتی تھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کی فلمی سنت کو پروان چڑھانے میں وحید مراد کی ذاتی فلم ساز ادارے کا اہم کردار تھا جس دن فلم آرٹس کا آفیس کراچی سے قتم ہوا اس کے بعد صحیح معینوں میں کراچی کی فلمی سنت کا خاتمہ ہو گیا فلم آرٹس کے بینر سے وحید مراد نے دوسری پروڈیکشن جب سے دیکھا ہے تمہیں بنائی تو ایک بار پھر ہدایتکار منور رشید کو لیا اور موسیقی کے لیے اپنے کلاس فیلو سوہل رانا کو چانس دیا جو ان دنوں ریڈیو کے لیے کام کر رہے تھے کاسٹ میں زیبا درپند لیٹ رول کر رہے تھے لیکن فلم کے ہیرو درپند نے وحید کو اتنا تنگ کیا کہ وحید مراد نے اگلی فلم میں خود ہیرو آنے کا فیصلہ کر لیا وحید مراد نے اپنی نیکسٹ پروڈیکشن ہیرا اور پتھر کا آغاز کیا تو اس میں زیبا کے مقابل ہیرو کے لیے وحید مراد کا اپنا نام سامنے آیا ہیرا اور پتھر کئی حوالوں سے وحید کے کیریئر میں خاص اہمیت رکھتی ہے اس فلم سے وحید مراد زیبا پیار ہٹ ہوا پرویز ملک سوہیل رانا وحید مراد پر مشتمل کامیاب تکون بنی اور نہ صرف فلم آرٹس نے اس فلم سے بہت کمائیا اور مستحقم پوزیشن حاصل کی بلکہ وحید مراد کو بھی رات و رات صفحے اول کا ہیرو بنا دیا بعدی ازا وحید مراد نے اسی ٹیم کے ساتھ ارمان احسان دوراہا جہاں تم وہاں ہم جیسی کامیاب فلمیں بنائیں بدقسبتی سے جہاں تم وہاں ہم کے بعد یہ ٹیم اختلافات کا شکار ہو کر ٹوٹ گئی اور اس کا ذمہ دار وحید مراد کے رویے کو ٹھرایا گیا اگرچہ وحید مراد کا عروج ہیرہ اور پتھر سے شروع ہو چکا تھا لیکن جس فلم نے ان کو صحیح معینوں میں صفحے اول میں لا کے کھڑا کیا وہ ان کی ذاتی پروڈیکشن ارمان تھی 1966 کی ریلیز اس فلم میں وحید اور زیبا کی رومانی جوڑی نے اسکرین پر زبردست کیمسٹری شو کی اس فلم کے تمام گانے سپر ہٹ ہوئے اور یہیں سے وحید مراد کے گانے پکچرائز کرنے کا انداز پاپولر ہوا ارمان کے بعد وحید مراد ایک کے بعد ایک ہٹ فلم دیتے گئے حسن تارک، اقبال یوسف، شباب کی رانوی، خلیل قیسر، احمی رشید، فرید احمد، ایس سلمان، افتخار خان، نظر السلام جیسے بڑے ڈاریکٹرز وحید مراد کو اپنی فلموں میں کاسٹ کر کے ان کے ایک رازمہ کو کیش کراتے رہے رومانٹک ہیرو کے طور پر شناخ بنانے کے ساتھ وحید مراد نے چند فلموں میں غیر روایتی کردار بھی ادا کیے جن میں انہیں پسند کیا گیا لیکن رومانٹک ہیرو کے طور پر ان کی جو امیج بن چکی تھی لوگ انہیں ویسے ہی کرداروں میں دیکھنا چاہتے تھے جوش میں انہوں نے پہلی بار ایکشن رول پلیٹ کیا جو کہ کامیاب تجربہ رہا اس دور میں وحید مراد کے ہم اثروں میں محمد علی، سنتوش، درپن اور صدیر نمائی تھے لیکن وحید نے ان سب کی باکس آفیس ویلیو کو متاثر کے بغیر اپنی الک تھلک جگہ بنائی عوامی کرداروں میں مقبولیت کے باعث وحید مراد نے ماسز میں اپنی زبردست فین فولوئنگ پیدا کر لی اور ایسے کرداروں میں اپنی کرداری سے ایسے گہرے اثرات چھوڑے کہ وہ کردار عمر ہو کر رہ گئے ستر کی دہائی کے وسط تک وحید مراد کا اروج قائم رہا اور کوئی اسے اپنی پوزیشن سے نہ ہلا سکا دیور بھابی دل میرا دھڑکن تیری، سالگیرا، تم ہی ہو محبوب میرے، لارگلا، اندھلیپ، نصیب اپنا اپنا، انجمن، ناغ منی، بہارو پھول برساؤ، تم سلامت رہو شمہ اور شبانہ جیسی ہٹس دینے کے بعد جب وحید مراد کی فیلمیں فلوپ ہونا شروع ہوئیں تو فلوپس کی ایک لائن لگ گئی اس نازک گھڑی میں وحید مراد نے اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وحید مراد کو بیت وقت کئی محاضوں پر لڑنا پڑا فلمی سکینڈلز نے ان کی ازدواجی زندگی کو بھی متاثر کیا اپنی فلمی ہیروینوں سے قربت کے خبروں نے ان کی شہرت پر اتنا گہرہ اثر ڈالا کہ محمد علی نے زیبہ کو وحید مراد کے ساتھ فلمیں سائن کرنے سے روک دیا رانی نے بھی فلم ڈاریکٹر حسن تارک کے کہنے پر وحید کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا نشو کو شہر ربانی کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا تو موسیقار روبن گوش نے بھی وحید سے ذاتی رنجش کی وجہ سے شبنم کو وحید مراد کے ساتھ کام نہ کرنے کا حکم صادر کر دیا روبن گوش اور وحید مراد کا تنازع اس وقت سامنے آیا جب شبنم وحید مراد کی ذاتی پروڈیکشن سمندر میں کام کرنے کے لیے دھاکہ سے کراچی آئی تھی اس فرم میں کہانی کی ڈیمانڈ کے مطابق کئی ایسے سینز پکچرائز گئے گئے تھے جن پر روبن گوش کو اعتراض تھا لیکن وحید نے انہیں ایڈٹ کرنے سے انکار کر دیا اختلافات میں شدت اس وقت آئی جب یہ وحید مراد نے سمندر کا ایک متنازع پوسٹر پرنٹ کروا کر ڈسٹریبیوشن آفس میں لگوا دیا جس میں شبنم کو سمندر کے کنارے بھیگتے ہوئے باری کپڑوں میں دکھایا گیا تھا روبن گوش نے وحید کو اس پوسٹر کی نمائش کرنے سے رکنا چاہا اور شبنم کی تصاویر پر بھی اعتراض کیا جنہیں وحید مراد نے بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اس فلم کے بعد روبن اور شبنم وحید مراد سے نراز ہو گئے کئی سالوں بعد شباب کی رانوی کو جب اپنی فلم کے مرکزی کرداروں کے لیے شبنم اور وحید مراد جوڑی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے روبن سے وحید کی نرازگی ختم کروائی اور اس طرح یہ جوڑی فلم سہیلی میں یقجہ ہو سکی شبنم کے ساتھ وحید مراد نے آٹھ فلمیں کی جن میں اندلیب، بندگی، نصیب اپنا اپنا اور سہیلی بے حد کامیاب رہی رانی کے ساتھ وحید مراد نے سب سے زیادہ فلمیں کی جن میں دیور بھابی، دل میرا دھڑکن تیری، ناغ منی، انجمن اور لیلا مجنونہ قابل فراموش ہیں زیبہ کے ساتھ وحید مراد کی جوڑی ہیرہ اور پتھر، ارمان کے علاوہ انسانیت، احسان اور رشتہ پیار کا وغیرہ بھی پسند کی گئی وحید مراد نے اپنے ذاتی فلم ساز ادارے فلم آرٹس کے بینر تلے بطور پیوڈیسر بارہ فلمیں بنائیں جن میں ارمان، احسان، مستانہ ماہی، ماں بیٹا، نصیب اپنا اپنا، انسان بدلتا ہے نے کامیابیہ حاصل کی جب سے دیکھا ہے تمہیں سمندر، اشارہ، ماں بیٹا، جال اور ہیرو بھی ان کی پروڈیس کردہ فلمیں ہیں ایک فلم اشارہ کی ڈاریکشن بھی دی وحید مراد کے 23 سالہ فلمی کیریئر میں بطور پیوڈیسر دو فلموں جن میں وحید نے کام نہیں کیا کے علاوہ وحید مراد کی بطور ایکٹر 128 فلمیں ریلیز ہوئیں مرکزی کردار والی 125 فلموں میں وحید کی ہیروینز کی تعداد 25 ہے پنجابی فلموں کو دور آیا تو وحید مراد نے ذاتی پروڈیکشن مستانہ ماہی لانچ کر دی جس کے ڈاریکٹر افتخار خان تھے خوش قسمتی سے وحید مراد کو پنجابی فلموں میں بھی کامیابی ملی پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب وحید مراد کو اپنی انہ کا گلہ گھوٹ کر فلم میکر سے کام مانگنا پڑا اور جواب میں یہ تانے سننے کو ملے کہ وحید مراد کا عروج اب ختم ہو چکا ہے وحید کے لیے ناکامی کے یہ تانے ناقابل برداشت تھے بے خوابی کے مرض نے وحید مراد کو کئی آسابی اور محلک بیماریوں میں مبتلا کر دیا تھا تشخیص پر پتا چلا کہ انہیں السر کا مرض لاحق ہو چکا ہے جن دنوں وحید مراد فلم میکرز کے روئے سے قطعی مایوس ہو چکے تھے اور ان کے پاس کام نہیں تھا ساتھی ادکار شاہد کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک فلم شروع کی جس پر دونوں سرمایہ لگا رہے تھے لیکن شاہد کے نان پروفیشنل اور غیر ذمہ دارانہ روئے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ بند ہو گیا اور وحید مراد مزید مسائل کا شکار ہو گئے اسی کی دہائی کا آغاز وحید مراد کے لیے مایوسیوں کی انتہا تھا اوپر تلے پیش آنے والے حادثات نے وحید مراد کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا سیونٹی نائن کی ایک چمکتی دوپہر لاہور میں فلم سٹار کرکٹ کلب کی طرف سے دوستانہ میچ کھیلتے ہوئے ایک بیٹس مین کے بلے سے نکلنے والی تیز رفتار گیند وحید مراد کی ہتیلی کو چیرتی ہوئی نکل گئی زخم اتنا گہرا تھا کہ وحید مراد کی ہتیلی پر سات ٹانکے لگے اس حادثے کے نتیجے میں وحید کئی ہفتے تک کسی فلم کی شوٹنگ میں حصہ نہ لے سکے پانچ ستمبر نائنٹین ایٹی کو وحید مراد شہدید بیماری کے سبب بھی کئی دنوں تک اسٹیڈیو سے دور رہے نائنٹین ایٹی تھری میں وحید مراد کے میدے کا ایک خطرناک آپریشن ہوا اس آپریشن کے دوران جب خون کی فرامی کے لیے اقبارات میں تشیر کی گئی تو ہزاروں مدہ وحید کو خون دینے کے لیے جمع ہو گئے ستائیس ستمبر نائنٹین ایٹی تھری کو پیش آنے والا حادثہ دراصل وحید مراد کو توڑنے کے لیے آخری حملہ ثابت ہوا ایک کار ایکسیڈنٹ میں وحید مراد کے ماتے پر گہرا زخم آیا ان دنوں وحید مراد کی ذاتی فلم ہیرو کی اکس بندی جاری تھی جو ان کی آخری پروڈیکشن ثابت ہوئی ان دنوں وحید مراد کی بیگم سلمہ مراد اپنی بیٹی آلیا کے ساتھ امریکہ میں تھی سلمہ سے وحید کی شادی سترہ ستمبر نائنٹین سکسٹی فور کو ہوئی تھی اور شادی کے پروکار تقریب تارک روٹ پر واقعہ وحید کی کوٹی میں سجائی گئی تھی جہاں ادھاکار ندیم نے گانے سنا کر حاضرین کو محضوس کیا تھا اس وقت تک ندیم ادھاکار نہیں بنے تھے وحید مراد کی بیٹی آلیا کی پیدائش شادی کے پانچ سال بعد تیس ستمبر نائنٹین سکسٹی نائن کو ہوئی جبکہ بیٹا آدل مراد تیرہ نومبر نائنٹین سیونٹی سکس کو پیدا ہوا انتقال سے دس دن قبل وحید مراد نے اپنے بیٹے آدل کی سالگیرہ اپنی مو بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر پر منائی اس وقت وحید مراد کا کوئی اپنا ان کے ساتھ نہ تھا والدہ لاہور میں تھی اور والد نسار مراد کا ایک سال قبل انتقال ہو چکا تھا اس قیامت کے گھڑی میں وحید مراد کی دل جوئی کرنے والا اس کی مو بولی بہن کرنا لیوب کی بیگم ممتاز ہی تھی جن کے گھر وحید مراد نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے بائیس نومبر کی شب وحید مراد رات گئے تک گھر والوں سے گپ شپ کرتے رہے اس کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اگلی صبح معمول کے مطابق دس بجے گھر کی ملازمہ وحید کو جگانے کے لیے گئی تو دروازہ اندر سے نہ کھلا کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو اپنے وقت کا سپر اسٹار مردہ حالت میں پایا گیا موسیقی 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 ریپورٹس کے مطابق وحید مراد کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی اور یہ اٹیک سو پانچ سے چھ بجے کے دوران آیا تھا وحید مراد مرہوم کی والدہ کی خواہش کے مطابق ملیت لاہور لے جانے کا انتظام کیا گیا چوبیس نومبر نائنٹین ایٹی تھری کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں وحید مراد کا جنازہ اٹھا تو ہر آنکھ عشق بار تھی انہیں والد کی قبر کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا وحید مراد کے اکلوتے صاحبزادے آدل مراد نے والد کے نقش قدم پر ایکٹنگ کی فیلڈ اپنائی لیکن ڈراما پروڈیکشن میں زیادہ کامیاب رہے ان کی دو فلمیں راجہ صاحب اور چین آئینہ ریلیز ہو چکی ہیں جو باکس آفیس پر ناکام ہو گئی وحید مراد مرہوم کو دنیا سے رخصت ہوئے سیتیس سال بیٹھ چکے ہیں لیکن ان کی فلمیں اور کردار اب بھی مددہوں کے دلوں میں نقش ہیں اور انہی انمیٹ یادو کی بدولت وحید مراد بھی عمر ہیں جن کا نام فلمی تاریخ میں سنہرے لفزوں میں لکھا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں مزید معلوماتی اور دلچسپس ویڈیو کے لیے ہمارا چینل میٹرو لائف ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں موسیقی